بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی لذیذ بہت ہی عالی بہت ہی کم انگریٹینز سے کیمل میٹ کراہی بنانے کی ریسیپی کیمل بہت ہی طاقتور جانور ہے اور اس کا گوشت بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور جو اس گوشت کو کھاتا ہے وہ بھی طاقتور بن جاتا ہے اور اس گوشت کے بے شمار فائدے ہیں آپ پھر اس گوشت کی کراہی بنائیں اس کے کباب بنائیں آپ اسے ضرور کھائیے اور اپنی صحت بنائیے تو چلیے پھر بہت ہی کم انگریٹینز سے کیمل میٹ کراہی ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر کیمل میٹ کراہی بنانے کے لئے ایک بڑا چمچ بڑھ کے ڈالیں گے کوکنگ آئل آئل جب گرم ہونا ہے تو یہاں پر میں نے لیا ہے آزا کلو کیمل میٹ تو اس میٹ کو ہم کر لیں گے پہلے یہاں پر ہرکا سا پرائے ہم نے کرنا ہے جو اس کے اندر تھوڑا سا جو پانی وغیر ہے وہ درائی ہو جائے جو اس کا کچھاپن ہے وہ تھوڑا سا جو بلیڈ وغیر کی سمیل ہوتی ہے میٹ کی وہ ختم ہو جائے یہ اتنا ساکت ہوئے گوشت ہے کہ اس کے بارے میں جتنا بھی بتایا جائے وہ کم ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ضرور کھانا چاہیے صحت کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے تو بس ہم نے اس کو اس کا تلر چینج ہونے تر پر کرنا ہے یہ دیکھئے اس کو لٹم لٹم کریں اور اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا میٹ کو پہلے فرائے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو ایک سمیل ہوتی ہے چاہے بکرے کا ہو چاہے اونٹ کا ہو چاہے کسی بھی کیٹیگری کا میٹ ہو تو اس کی جو سمیل ہے پہلے فرائے کرنے سے ختم ہو جاتی ہے تو فرائے کرنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے تو یہ دیکھئے بس ہم نے اس کو اتنا ہی فرائے کرنا ہے بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے بہت سیمپل انگیزیر سے ہمارا یہ کیمل کراہی بن کے تیار ہوئے گا تو یہ دیکھئے ساتھ ہی میں نے یہاں پر لیا ہے ایک حضر میں نے لیا ہے لارڈ سائز کی پیاس کچھ ہستہ آکے دیکھئے لمبائی میں کٹی ہوئی تو یہ ہم ڈال دیں گے یہ دیکھئے پیاس دالتے ہیں اور ساتھ ہی لکھن ادرف اور ہڑی ملچوں کا میں نے چار ادرد ہڑی ملچے لی اور چار ہی میں نے لستن کی جبیں لی اور دو انچ کا درک کا ٹکڑا لی اور اس کا فائن سامنے پیسٹ بنا لے یہ ڈالنا ہے تو بس ڈال کے اس کے ساتھ ہم چار سے پانچ منٹ گھون لیں گے دو میں نے یہاں لیا ہے بے لیو یہ بھی ڈالی ہے تو یہاں پر میں نے بہت سیمپل انگیزیر لیا ہے یہ دیکھئے یہاں پر لیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے سوٹ ملچ پاورڈر ون ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر دھنیا پاورڈر جو ہے نا یہ جو میٹ کی کچھے پن کی سمیل ہوتی ہے نا وہ ختم کرنے کے لی ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت ایک مزدار سے خشبو پیدا کرتا ہے اور ساتھ ہی ہارف ٹی سپون ہم لیں گے حلدی پاورڈر اور یہ سارے سپائس اس طرح سے ڈال دی چھئے کیمل کا میٹ جو ہوتا ہے وہ ریڈی سالٹی ہوتا ہے تو سالٹ جو ہے وہ آپ نے بہت دھیان سے ایڈ کرنا ہے اور یہ دیکھئے یہ سپائس ہم ڈال کے پہلے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے ٹیمارٹر اور سالٹ بہت اچھے سے اس طرح سے ہم نے چلا لیا فلیم ہمارا یہاں پراد میڈیم ہے اور دیکھئے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے یہاں میں نے دو عدد ٹیمارٹر لی اور ان کو بھی اس طرح سے کٹ لیا اور ساتھ ہی میں نے لیا ہارف ٹی سپون سالٹ یہ بھی ڈالیں گے اس طرح سے چلا لیجئے اچھا اگر آپ میٹ کو پریشر ککر میں بنانا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ پریشر ککر میں بنا سکتے ہیں لیکن جو میٹ کو دیچکی میں کڑاہی میں بنانے کا جو سوا دینا وہ پریشر ککر میں بلکل نہیں آتا لیکن آپ پریشر ککر میں بھی بنا سکتے ہیں تین سے چار سیٹی لگتے ہیں سبھی کچھ ڈالیے پریشر ککر پر ڈال کے چھڑا دیجئے اور پانی ڈالیے ایک گلاس بڑھ کے ہاف کلو میٹ کی اندر تو دس سے پندر منڈ لگتے ہیں میٹ جو ہے بلکل تیار ہو جاتا ہے ہاف تین سپون جائے گا اس میں زیرہ زیرہ بھی ڈال دیجئے زیرہ بھی ڈال دیجئے زیرہ بھی ڈال دیجئے زیرہ بھی ڈال دیجئے زیرہ آپ نے ضرور ڈالنا ہے تو ڈال کے اس طرح سے تین سے چار منٹ دھونیے سپائس کے ساتھ بس ہمیں اتنی ہی مسائلہ ڈالنے اس کے علاوہ ہمیں اور مسائلہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بس انہی مسائلوں میں بہت ہی ٹیسٹری اور بہت ہی ڈیلیچیس ہماری کیمل پڑھ ہی بن کے تیار ہو جائے گی تو بہت اچھے سے ہم نے یہ دیکھی سبی ہڈیجنز ڈال کے میٹ کو بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں فلیم کورت کیجئے پانی ڈالیں گی ایک گلاس بڑھ کے میں پانی ڈالوں گی اس کے پاس میں کر دوں گی اس کو کور اور فورٹی سے سکسٹی منٹ لگیں گے جو میٹ ہے بہت اچھے سے میڈیم فلیم پر کر جائے گا اور اگر آپ پریشر ککر میں بنانا چاہتے ہیں تو پندرہ منٹ لگیں گے میٹ جو ہے وہ چٹ سے ریڈی ہو جائے تو چلیے میٹیں ہیں پر فورٹی سے سکسٹی منٹ کے بعد تو چلیے جی یہاں پر فورٹی منٹ ہو چکے ہیں ہمارے میٹ کو کیمل میٹ کو کور کر کے میڈیم فلیم پر کوپ ہوتے ہوئے بسم اللہ اخوان رہا ہی واؤ زبردست اوائل یہاں پر بلکل سپرڈ ہو جائے ہم اچھے سے یہاں پر کیمل میٹ کراہی کو بھون لیں گے بہت سیمپل انگیٹین سے ہمارا یہ کیمل کراہی جو ہے ماشاءاللہ سے ریڈی ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے خوش رنگت خوش ذائقہ بہت ہی زبردست خوبصورت کلر آیا ہے ایک دم پرسپیکٹ جو ایک کراہی کا کلر ہوتا ہے بیف کراہی اور کیمل کراہی آپ بلکل اسی سمپل انگیٹین سے آپ بہت ہی زیلی بنا سکتے ہیں خیم کو ہائی کیجئے اور اچھے سے گوشت کو ہم یہاں پر بھون لیں گے تاکہ اوائل بلکل سپرڈ دیکھنا چاہیے اور آپ کو دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے جو اوائل بلکل سپرڈ ہونا شروع ہو گیا یہاں پر ماشاء اللہ سے خوش رنگت خوش ذائقہ بہت خوبصورت کلر آیا ہے یہاں پر کیمل کراہی کا تو یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر میں نے لیا ہے کچھ ہڑا دنیا یہ دیکھیں اور دودھ میں نے موٹی والی ہڑی مرشے لیا ہے ان کو میں نے کٹ لیا ہے رفلی اور ساتھ ہڑا دنیا لیا ہے گوشت یہاں پر بلکل اچھے سے یہاں پر بھون چکا ہے دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے اوائل بلکل سپرڈ ہو گیا ہے تو اب یہاں پر ڈالیئے کچھ اس طرح سے ہڑا دنیا کٹا ہوا ساتھ ہی ڈال دیجئے کچھ اس طرح سے ہڑی مچھیں بھی ہارپ فی سپون سے کم میں نے لیا ہے یہاں پر گرام مسالہ یہ بھی ڈالیں گے اور اپنے کروں گے اس کو کور اور پانچ منٹ کیلئے رکھیں گے دم کے اوپر اس کے بعد ہم کرتے ہیں ڈی شوٹ اور آپ کو دکھاتے ہیں فائنل لوک کیا بنی ہے ہماری مٹن سوری کی فائنل لوک تو ماشاءاللہ سے ہمارا کیمل کراہی یہاں پر بن کے تیار ہے جولین کٹی ہوئی ادرک سے کیجئے گارنیش آپ بنائیے اس ریسیپی سے مٹن بنائیے لام بنائیے بیف بنائیے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار بند ہے بہت ہی سمپل اور آسان ریسیپی ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور کرائے کیجئے مجھے کیجئے اپنی دعا میں یاد رہے ہیں اللہ حافظ